بسم اللہ الرحمن الرحیم اور یہ بات ہے آپ کی خدمت میں رزو ہی فجر کی نماز کے والے سیادہ رزو ہوں کہ رسول اللہ سے اللہ نے کہا کہ آپ بہت زیادہ زحمت مشقت اٹھاتے ہیں آپ تھوڑی سی کم مشقت اٹھائیں تو اس رسول کا اس مولا علی کا ماننے والا ایسا کیسے سکتا ہے جو فجر کی دور کر نماز بھی نہ پڑ سکے تو فجر کی نماز کی انشاءاللہ پابندی کیجئے مجھے یقین ہے کہ آپ کر رہے ہوں گے جہاں جہاں تر میری آواز جا رہی ہے اس کیمرے کے توسط سے اور انشاءاللہ اگر رسول کے نماز شب کو بھی انجام دیجئے آیت اللہ سیستانی کے فتحے کے مطابق تو ہر آسان ہوگی ہے آپ مغرب عشاء کی نماز پڑھیں اور مغرب عشاء کی نماز کے بعد فوراں ہی آپ نماز شب پڑھ سکتے یہ فتحہ آیت اللہ سیستانی کا کہ آپ فوراں نماز شب آپ کے لئے ضرور نہیں یہ فقہ حنفی کے مطابق یہ ہے کہ پہلے نیند سوئیں پھر اٹھیں اور آدھی رات کو پڑھیں آیت اللہ سیستانی کے فتحے کے مطابق آپ مغرب عشاء کے فوراں بعد ہی نماز شب پڑھ سکتے ہیں بغیر سوئے ہوئے یعنی نماز شب پڑھ کے پھر سو جائیں تو اگر آپ یہ ایک مختصر ٹھٹیپ ہو گئی ہے کہ فضل تو پڑھنی پڑھنی ہے وہ تو واجب ہے لیکن ساتھ میں مختصر چاہے نماز شب پڑھنا چاہے کتنی مختصر تین رکعت پڑھ لیں تین نہ ہو سکے تو ایک ہی پڑھ لیں سارے وہ واجبات جو اور جو سارے مستحبات تفصیل کے ساتھ اسے اگر آپ نہ بھی کر سکے مثلا آپ کہیں گے وہ ایک رکعت بھی تو آدھے گھنٹے کی ہے جب اس میں چالیس مومنین کے نام بھی جئے ستر مرتبہ استغفراللہ ربی واتو یہ سبجی علعف تین سو مرتبہ کہیے آپ کہتے جائیں تو کیا ہی بات نور اللہ نور لیکن نہ کہہ سکیں تو فقط سادہ ایک رکعت نماز پڑھنے الحمد سورہ رکوت دو سجتے رکوت سے پہلے قنوط جو عام قنوط آپ پڑھتے ہیں تشاوز سلام یہ نماز بھی پڑھ لیجئے کتنی دل لگے گی ایک منٹ بھی نہیں لگے گی شاید کم سے کم کہیں سے شروع تو ہوگا میں آپ سے رکفت کر رہا ہوں کہ آپ عادت بنا لیں کہ مغرب اشاء کے بعد تین رکعت بیسے تو کم از کم پڑھنی ہے انشاءاللہ سے نماز شف پڑھیں دو رکعت جو نماز ہوتی بغیر قنوط کی الحمدلہ قنوط کے بغیر دوسری رکعت میں قنوط نہیں وہ نماز پڑھنے غلطی سے آپ نے اگر پڑھ بھی لیا پہلے سے بتا دوں کیونکہ عام طور پر لوگوں کی عادت ہوتی ہے وہ دوسری رکعت میں قنوط کے لئے ہاتھ اٹھا لے دیں غلطی سے ہو گیا کوئی بات نہیں اس سے آپ کی نماز شف پر فرق نہیں پڑھے گا وہ نماز شف آپ نے مکمل کی اس کے بعد ایک رکعت نماز ویتر پڑھیں اور نماز ویتر میں یہ مختصر ترین طریقہ تھا اس کے بعد قنوط رکوع دو سجدے تشریف سلام ایک رکعت کر کے نماز ویتر بھی ختم کتنی دیل لگی گئے کیا ہم اللہ سبحانہ و تعالی کی عبادت کے لئے تین منٹ نہیں نکال سکتے جس میں عبادت کا فائدہ ہمیں پہلتا ہے نماز شب کی جو روحانیت ہے آپ کا حافظہ مضبور ہوتا ہے آپ کا رز بڑھتا ہے بچوں میں وہ نورانیت آتی ہے کوشش کریں کہ روٹین بنا لیں کہ مگر وہ شاہ کے بعد یہ کر لیں کیونکہ آجلہ سستانی صاحب نے فطمہ میں اجازت دیوی